اس نے ڈیڑھ سال میں اسے گیارہ سو عرب سے انیس سو عرب تک جو ہے اس سو تک جو ہے جاتا وہ نظر آ رہا ہے تو سوال تو پھر یہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ اضافہ صرف اس موجودہ حکومت کی انتظامی نا اہلی سے ہوا ہے یا جو پریویس گورنمنٹس تھیں ان کی پولیسیز کے باعث بھی ہو رہا ہے دیکھیں نیلم بات یہ کہ جب آپ نے کونٹیکٹس کیے ہوئے ہیں پہلے کونٹیکٹس آئین کی ہوئے ہیں پہلی دو گورنمنٹ نے تو ظاہر ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں لیکن میں پی ٹی کی پرابلم یہ بتاتا ہوں دیکھیں اگر یہ دومیسٹک کونٹیکٹس ہیں گورنمنٹ کے بعد بہت ٹولز ہوتے ہیں کہ وہ یہ کوشش کریں کہ یہ جتنے بھی پائیوٹ اونرز یا ای پی پی والے سب سے بات کریں ان کو بتائیں کہ ہماری دومیسٹک پرابلم کے ہم افورڈ نہیں کر سکتے ان کو کم کروایا جا سکتا ہے یہ گورنمنٹ کے بعد بہت ٹولز ہوتے ہیں گورن ٹول کو استعمال نہیں کیا گیا کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہر دفعہ بڑھتی جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ کا سیکنڈ ایپورڈنٹ کام ہے کہ آپ پہلی یہ سٹیٹیجی بنائیں کہ کس طریقے سے ملک کی انفلیشن ختم ہوتی ہے پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے اور یہ جو پرائیس ہوتی ہی کم ہوتی ہے اس کا واحد اور واحد حال ہے ابھی ممران صاحب کہہ دے کہ میں بجلی کی اور انرجی قیمت نہیں بڑھنے دوں گا بڑھنے دوں گا ہی ہی ہس تو ریڈیو سٹ کورسپانگلی یہ سب سے وہاں بات ہے کیونکہ جب انرجی کی قیمت کام ہوگی تو آپ کی جو کارڈر انڈسٹری باند ہو گئی ہے آپ کی میڈل کلاس انڈسٹری باند ہو گئی ہے میڈیم کلاس سمال میڈیم انڈرپرائزیز ہیں یہ سارے تباہی کا شکاہ اس لیے کہ دیکان میڈ تک کس پرائیس جو پروڈکشن کی ہے ورڈ مارکٹ کے ساتھ آپ یہ جتنے بینفٹ دیے گئے ہیں ابھی تک یہ دو سے تین پرسنٹ جو بگسٹ انڈسٹریسٹ ہیں ان کو ملے ہم وہ پرالیسی کریں جسے انرجی اتنی سستی ہو کہ آپ اپنے میڈل کلاس لوگ میڈل کلاس انڈسٹری جو اس کو لے کے چلنے ساتھ یہ گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج